السلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اردو حصہ گرامر میں ہمارے ساتھ خاکی کی مدد سے جو کہانی ہے وہ ہے چکی والا اور اس کا گدہ خاکہ ہمارے ساتھ ہے ایک چکی والا اور اس کا بیٹا اپنے گدے کو لے جاتے ہوئی کسی کا بھی گدے پر سواری نہ کرنا لوگوں کا ان پر ہنسنا بچے کا گدے پر سوار ہونا لوگوں کا ہنسنا بوڑے کا سوار ہونا لوگوں کا ہنسنا دونوں کا گدے پر سوار ہونا لوگوں کا ہنسنا گدے کو اٹھا کر لے جانے کا فیصلہ کرنا گدے کا ڈھر جانا دریا میں گرنا نتیجہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چکی والا اور اس کا بیٹا اپنے گدے کو بیچنے کے لیے شہر لے جا رہے تھے ان میں سے کوئی بھی گدے پر سوار نہیں تھا اس دوران جب وہ ایک گاؤں پر سے گزر رہے تھے کچھ لوگوں ان پر ہنس پڑے انہوں نے ان دونوں کو بے وقوف کہا کیونکہ وہ دونوں گدے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے عیسیٰ پر باپ نے اپنے بیٹے کو سوار ہونے کو کہا وہ صرف ایک فرلانگ ہی گئے ہوں گے جب وہ کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزرے ان میں سے ایک نے لڑکے سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے آپ سے شرم نہیں آ رہی ہے تم تو خود گدے پر سوار ہو جبکہ تمہارا باپ پیدل چل رہا ہے بیٹا بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے باپ کو سوار ہونے کی دعوت دی جب کچھ دور دوسرے لوگوں پر سے گزرے تو انہوں نے اس کے باپ کو برہ بلا کہا جو اپنے بیٹے کیلئے ظالم بنا ہوا تھا اس پر باپ نے بیٹے کو اپنے پیچھے بٹانے کی دعوت دی جب وہ ایک دوسرے گاؤں میں داخل ہوئی تو ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ وہ اس خریب گدے کے حق میں بہت ظالم ہے باپ اور اس کا بیٹا نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے گدے کے پاؤں باندھے اور اسے اپنے کندوں پر اٹھا کر لے جانے لگے راستے میں ایک پل آ رہا تھا جب وہ اس پل کو عبور کرنے لگے تو گدہ ڈر گیا اور لاتے مارنے لگا اور آخر کار نیچے دریا میں گر گیا نتیجہ ہر شخص کو خوش کرنا بہت مشکل ہے اور دوسرا اس کا مطلب ہے دنیا کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتی ہے